پیوہ کسان ریسٹ ہاؤس نے شف سینہ ہندوستان کے راستری ادھیکش پوان گپتہ پہنچے کسان آندولن کے سمرتھن میں بولتے ہوئے پوان گپتہ نے کہا کہ اپنے حق کو کلی لڑنا لوگتان ترک دیش میں سب کا عدیقار ہے جس کو سرکار کو سننا بھی چاہیے کسانوں کے بیچ میں خالستان کے مدے پر گپتہ نے کہا کہ کسان آندولن میں خالستانیوں کو کسان جتھے بندیوں کی ستر تک سے گسنے نہیں دیا گیا اس کارن ہی آندولن شانت میں طریقے سے چل رہا ہے اپنی سرکشہ کو واپس لے جانے پر پوان گپتہ کا کہنا ہے کہ میری وچار دھارہ کچھ الگ ہے شاید اسی کارن ہی سرکار کو لگتا ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے ایک باب پھر آپ کو بتا دے پہ ہوا کسان ریسٹ ہاؤس میں شف سینہ ہندوستان کے راستری ادھیکش پوان گپتہ پہنچے کسان آندولن کے سمرتھن پر بولتے ہوئے پوان گپتہ نے کہا کہ اپنے حقوں کے لیے لڑنا لوگتان تک دیش میں سب کا عدیقار ہے جس کو سرکار کو سننا بھی چاہیے کسانوں کے بیچ میں خالستان کے مدے پر گپتہ نے کہا کہ کسان آندولن میں خالستانیوں کو کسان جتھے بندیوں کی ستر تک سے گسنے نہیں دیا گیا اس کارن ہی آندولن شاندہ میں طریقے سے چل رہا ہے اپنی سرکشہ کو واپس لے جانے پر پوان گپتہ کا کہنا ہے کہ میری وچار دھارہ کچھ الگ ہے شاید اسی کارن ہی سرکار کو لگتا ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی سو پچاس میں سویدان لگو ہوا وہ سویدان بھی ہمارے دیش کے لیے پوراں نہیں تھا ہمارے ناغریکوں کی ہیٹوں کی پوری طرح سرکشہ نہیں کرتا دیش کا سویدان اور اب تک سویدان میں انہیکوں انہیکوں سنسودن ہو چکے ہیں انہیں پر اور آگے بھی اس سویدان میں سنسودن ہوں گے تو کہیں بھی دیش نے یہ نہیں کہا کہ یہ سویدان رد کر دے ہم اپنی جلورتوں کو دیان میں رکھ کے نیا سویدان بنائیں گے سویدان میں ترمیم ہوتی رہے گی دیش کی سویدان میں سنسودن ہوتا رہے گا دیش کے ناغریک کے ہیٹوں کی سرکشہ کے لیے اس میں انہیں انہیں دھارائیں جوڑی جاتے رہے گی لیکن سویدان کہیں رد نہیں ہوگا لگاتار میٹنگیں کر رہا ہے اور لگاتار کسانوں کی سنگٹ ہم بھی میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم یہ جرور چاہتے تھے کہ جو پرستاو ابھی ڈیڑھ سال اس پرستاو کو ملتوی کرنے کا آیا اور کسانوں پر ادارت کمیٹی بنا کر کے اس کے نیڑنے کا کوئی من بنایا گیا تو اس میں ہمارا شیف شانہ اندرستان کا ماننا ہے کہ کسان سنگٹنوں کو بھی سکراتمک روخ اپناتے ہوئے کسانوں کی سمسیہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے بل میں سنسودن کرانے کے اوپر کام کرنا چاہیے کسی بھی کندر سرکار کی اور سے اور کسان سنگٹنوں کی اور سے ناک کا سوال نہیں بننا چاہیے بلکہ کسانوں کی سمسیہ کیسے حلو کسانوں کا حد کیسے سرکچت ہو اس کے اوپر کسان سنگٹنوں کو بھی زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ کسان نے ترتبنے بڑی سوج بوجھ کا پرچہ دیتے ہوئے اس اندولن کو راج نیتک لوگوں سے دور رکھنے کا پیاس کیا کیونکہ اس میں یہ بات بھی سچا کہ بانپند کے لوگ اپنے جنڈے جنڈے کے ساتھ کسان کے ساتھ سامل رہے تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کسی وچار ذرا سے پرباویت رہے لیکن شف سنہ اندولستان کا یہ ماننا ہے کہ کسانوں کی سمسیہ کا نگہ کارن ہونا چاہیے کسی بھی اہنکار کے کارن کسانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور جو کسی بھی لائے ہیں اس میں اگر سمجھت بدلاغ ہو جائیں سمجھت سنسودن ہو جائیں جسے کسان کے ہیتھ ایم ایس پی پہ کسان کے ہیتھ فاربنگ کے اوپر کسان کے ہیتھ منڈی کرن کے اوپر کسان کے ہیتھ ان کی جمینوں کے اوپر سرکچت ہو جائیں تو اس اندولن کو صحیح روپ سے حل کر دینا چاہیے اس کو اب چالو رکھو تو یہ لوگ ٹنٹر ہے یہاں لوگوں کی آواز سننا جروریہ لوگ ٹنٹر میں کانون بنتے رہتے ہیں لیکن جیابی یہ بات ہمارے جلہ کوریہ چھتر کے جلہ دیکش اور اوپا دیکش ہیں انہوں نے ویشیش روپ سے بتایا ہے کہ جس جلوں میں گھٹن کی پرکریا پوری کر لی گئی ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں گھٹن کی گھوشنا کر دی جائے گی کوئی بھی راجنیتک دل اس میں سامل نہیں ہے یہ ساپ ہوتا کہ کسی نہ کسی راجنیتک دل کو ریپریزنٹیو کوئی نہ کوئی کر رہا ہے آپ دیکھ لو بانپند کے جھنڈے تو ہی ہیں وہاں پہ تو یہ اندولن تو کسانوں کا ہے اگر کالی دل دور ہے کانگرس دور ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹائم کسی بھی بھی چاہیے دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے چڑ رہنے کیلئے ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا